جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھا پتر دوش کی شانتی کا اپائے پتر دوش کے بارے میں تو سبھی منوشوں نے کچھ نے کچھ تو بول دیا کارن بتا دیا ریزن بتا دیا آج ہم آپ کا اس پتر دوش کے اپائے کے اوپر سے بھی پردہ ہٹا دیتے کہ منوشی کون کون سے اپائے کر کے اپنے کو سکھی رکھ سکتا ہے سامانی اپائے میں سوڑہ سپنڈ دان یعنی کی سولہ پنڈوں کا دان دیا جاتا ہے سرپ پوجہ کی جاتی ہے اور برامن جو ڈائے پالتے ہوں ان کو گو دان کی جاتی ہے کنیا دان کا بھی نیم ہے کوا بنوانا چاہیے باوری بنوانا چاہیے تالاب بنوانا چاہیے یا کوئی مندیر ہے تو منگیر کے پرانگر میں پیپل لگانا چاہیے بڑھ کا پیڑ لگانا چاہیے اور وشنو منتروں کا چپ کرنا چاہیے تو یہ پتر دوش کی شانتی کیا اچھک اپائے ہیں یعنی ہر امہ وسیع کے دن سولہ جو کے آٹے کا جس میں کالے تل ملے ہوئے ہو اس کے پنڈ بنائی جاتے ہیں اور ان پنڈوں کا دان کیا جاتا ہے یعنی گائے کو کھلا دیے جاتے ہیں یا ندی میں وشرجن کر دیا ہے تکہ مچھلی وغیرہ کھا جاتی ہے اور ان کی ویدھی ویدھان سے پوجن کی جاتی ہے اور پوجن بھی سوڑا سبچار پوجا کی جاتی ہے جس کو پتر دوش ہو اسے ساپوں کی پوجا کرنا چاہیے ناغ مہارات کا مندر بنوانا چاہیے اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کوا باوڑی بھی بنواتے ہیں اور سروت تو مپائے ہیں کسی بھی مندر پرانگڑ میں مندر میں پیپل کیا وٹ ورخش لگانا ہوتا ہے کیونکہ پیپل کی چھائیں کے اندر یدی کوئی مندر بنتا ہے تو اس مندر میں جاگرتہ زیادہ رہتی ہے اس لیے مندر کے پرانگڑ میں پیپل لگانا چاہیے اور اور یدی آپ کو پریت شراب ہو پریت شراب کا مطلب ہو گیا کن دیوی دیوتا تو ہے ہی پتر دیوتا بھی ہے پن تو پتر یدی شریر میں آنے لگ گیا ہو تو اسے پریت شراب کہا جاتا ہے اور پریت شراب کو دور کرنے کے لیے شریمت بھاگوت کتھا پران کا مول پات پتروں کے نمیت کرانا چاہیے ویدو اور پرانوں میں پتروں کی سنتوشتی کے لیے کچھ مندر بھی دیئے گئے ہیں کچھ اسرود بھی ہیں پریت کلپ کا ویدھان بھی ہیں اور کچھ سکت کا ورنن بھی ہے جو منوش ان کو بول سکتا ہو تو اسے رو جانا پات کرنا چاہیے تو کسی بھی پرکار کی پتر بادہ کیوں نہ ہو وہ شانت ہو جاتی ہے ایک بار روز سن لیجئے کہ ہمارے ویدوں میں اور پرانوں میں پتروں کی سنتوشتی کے لیے مندر ہیں استرود ہیں اور سکت ہیں تو ان کا روزانہ منوشت یاد کر کے بات کرے تو اچھے سے اچھا کڑا سے کڑا پتر بھی پرسن ہو کر کے آشروات دیتے ہیں اور اگر روزانہ پات کرنا سمبھاؤ نہ ہو تو کم سے کم پرتیک مہا کی اماؤسیا ارثہ پتر پکش میں اوشش کرنا چاہیے ان کا پاتھ سکت کا پاتھ کنڈلی میں جنم کنڈلی میں لگن چارٹ کے انسار الگ الگ پتردوش ہوتا ہے اس پتردوش کی شانتی اسی کے انسار کرانا چاہیے پتردوش کی شانتی کے تیسرا اوپا ہے بھگوان بھولے نات کی پوجہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور ان کا جو منطر ہے اس کا بھی جب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اوم تت پرشاہ وید مہے مہا دیوائے دھی مہی تنو ردر پرچو دیات یہ شیو جی کا مہا دیو جی کا مہا دیو گاہتری منطر ہے کوئی منوش اس کی پانچ مالا رو جانا جب کرتا ہو تو بھی پتردوش شانت ہو جاتا ہے اوم تت پرشاہ وید مہے مہا دیوائے چدھی مہی تنو ردر پرچو دیات پتردوش کی شانتی کا چوتھا اپائے کہ اماؤسیہ کو پتروں کے لیے کیا نماؤسیہ اماؤسیہ جو ایک سورش میں بارہ بار آتی ہے تو اماؤسیہ کا دن پتروں کا دن مانا گیا ہے اس لئے پتروں کے دن میں سوٹک کا دن مانا گیا ہے اس لئے اس میں مانگلی کارکم نہیں کرتے کوئی بھی مانگلی کارکم نہیں ہوتا ہے گرہ پرویش نہیں کرتے اماؤسیہ دن ویوہاں نہیں کرتے کیونکہ وہ پتروں کا دن ہوتا ہے تو اس دن منوشی کو پتروں کے لیے پویترتا سے یعنی ماسک دھم سے یک تیسری کو بھوجن نہیں بنانا چاہیے میں نے بہت سی جگہ دیکھا ہے اور سنا ہے اور سیم نے ان کے اپنے سری مکھ سے بولا کہ ہم نے تو پتروں کے لیے ماسک دھم کی اوستہ رہتے ہوئے ان کے لیے کھیر پوڑی بنائی اور برامن کو بھوجن کر آیا تو گھور پاپ ہو گیا بھینکر انشت ہو گیا پتر روشت نہیں ہوتے ہو گے تو اور زیادہ روشت ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی پوڑا کی جائے اس پوڑا میں پوڑیترتا اتینتا وشک ہے تو جن گھروں میں ماسک دھم رہتے ہوئے اس تری کے ماسک دھم رہتے ہوئے رجسولہ کال رہتے ہوئے پیلیڑ عوستہ میں رہتے ہوئے پتروں کے نیمی تیری بھوجن بنایا گیا ہو اور اس بھوجن کو برامن کو کھلایا گیا ہو تو پھر مان کے چلے آپ کے اوپر پتر دوش ووڑ بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا پھر آپ کہو گے ہم نے تو کوئی پاپ کرم نہیں کیا ارے پوری چندگی ہوگی ماسک دھم سے ماسک دھم کی عوستہ میں رہتے ہوئے بھوجن بنا کر کے کھلاتے کھلاتے یہ کیا کم پاپ کرم ہے اور وہ بھی پھر پتروں کی دنوں میں اور بھرامنوں کو بھوجن کرا دیا بھینکر انشت کا سوچک ہو جاتا ہے اس لیے پورتہ پویترہ 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 پوروک بنایا گیا بھوجن اور چاول بورا گھی اور گائے کو روٹی کھلانے سے پتر دو شانت ہوتا ہے اگلا اپاہ ہے اپنے ماتا پیتا بڑے بجرگوں کا سممان کرنا سبھی اس لیے کھل کا آدھر سممان کرنا اور ان کی آوشکتاؤں کی پورتی کرتے رہنے سے بھی پتر ہمیشہ پرسند نہ رہتے ہیں پندو جو پریوار میں بیوہا ہوتا ہے نئی بہو آتی ہے دو تین مہینے رہتی ہے اور اپنے پتی کو لے کر کے چلی جاتی ہے ایسی اس لیے کو بھی پتر دوش لگتا ہے کیونکہ ہر ماں باپ کی ایک خواہیش ہوتی ہے کہ وہ اب اپنے بہو کے ہاتھ کا بھوجن کریں گے اس کو اپنے کل کی مان مریادہ سکھائیں گے اس کو اپنے کل کے دیتی ریواج بتائیں گے اس کو اپنے کل کے سنسکار بتائیں گے پندو وہ تو سننے کو تیار نہیں ہیں اور ایسے پریوار میں جو بیوہا ہونے کے بعد ترنت بات یا اپنے ایک پوتا یا پوتی ہونے کے بعد میں گھر سے الگ ہو جاتے ہیں ماتا پتا سے دور چلے جاتے ہیں ایسے پریوار کے اوپر بھی پتر دوش لگ جاتا ہے ایسے پریوار بھی کبھی سکھی نہیں رہ سکتے کیونکہ پتر دوش لیتا ہے تو جس بھی منوش کے پجن پتری کامیں پتر دوش ہو اسے اپنے ماتا پتا کا مان سممان کرنا چاہیے بجرگوں کا سممان کرنا چاہیے اور سبھی اسری کل کا آدھر کرنا چاہیے اور ان کی آوشکتہوں کی پرتی بھی کرنا چاہیے اب آوشکتہ کی پرتی کا مطلب ان کی جو بھی آوشکتہ ہو پرتی کرے اس سے بھی پتر پرسند ہوتے ہیں پتر دوش سے یدی سنتان کو کسٹ ہوتا ہو سنتان اتپنہ نہیں ہوتی ہو سنتان گرب میں مر جاتی ہو یا پتر دوش کی وجہ سے گرب کے اندر ہی سنتان نہیں جاتی ہو تو ایسے پریوار والوں کو جن کے یہاں پہ سنتان نہیں بستی ہو سنتان کو بہنکر کسٹ ہوتا ہو سنتان نے آت مہتیا کر لی ہو سنتان پانی میں ڈوب کر کے مر گیا ہو تو ایسے پتر دوش کا سنکٹ کو دور کرنے کے لیے ہریونج پران کا پاتھ کرنا چاہیے اور اسے سننا بھی چاہیے ہریونج پران کا پاتھ کسی اور برہمن دیوتا سے کرا کے خود سن سکتے ہیں یا لو جانا جس کے یہاں بچے مر جاتے ہوں جس کو ہم کہتے ہیں باج سوکہ کھیت تو ایسی پریوار والوں کو ہریونج پران کا پاتھ سویم رو جانا پتی پتنی دونوں کو مل کر کے کرنا چاہیے تاکہ ان کے یہاں پتر دوش کی وجہ سے بچے اتپنہ نہیں ہو رہے ہوں تو بچے اتپنہ ہونا پرانم ہو جاتے ہیں پرانتو آپ لوگ کیا کرتے ہو دیو دھامی جانا چالو کرتے تھے ہو اور دیو دھامی میں جاتے جاتے ہیں آپ کو کئی ورش ہو جاتے ہیں تب جا کے تو آپ کے چکشو کھلتے ہیں اس لیے پتر دوش کی وجہ سے یادی سنتان اتپنہ ہونے میں کشٹ آ رہا ہو یا سنتان اتپنہ ہو گئی بندو کشٹ میں ہے سنتان پاگل بھی اتپنہ ہو گئی ہو مانسک استطیق خراب ہو ایسی عوستہ میں ہریونج پران کا پاتھ کرنا چاہیے پتر دوش کی شانتی کرنے کے لیے پرتی دن درگا سبت شتی کا پاتھ کرنا چاہیے تو بھی پتر دوش شانت ہو جاتا ہے شانت ہوگا ختم نہیں ہوتا ہے پتر دوش ختم کرنے کے لیے تو سریمت دیوی بھاگوت کتھا پوران پتروں کے نمیت کرائی جاتی ہے تو پتر کو شانت کرنے کے لیے پرتی دن درگا سبت شتی کا پاتھ بھی کرنا چاہیے یا پھر سندر کانٹ کا پاتھ کرنا چاہیے تو بھی پتر دوش میں دھیرے دھیرے کمی آ جاتی ہے سوری پتا ہے اتہ تامے کے لوٹے میں جل بھر کر اس میں لال پھول اور لال چندن کا برادہ کم کم یہ سب ڈال کر کے سوری دیو کو ارد دینا چاہیے اور ارد دیتے سمیں اوم ریم گھنی سوری آئے نمہ اوم ریم گھنی سوری آدیت شریم اوم اس منطر کا جپ کرنے سے بھی پتروں کی پرسندتہ ہوتی ہے اور ان کی ارد گتی ہو جاتی ہے ارد گتی کا مطلب ہو گیا وہ اوپر کی اور جانے لگتے ہیں نیارنے کی وہ پتر لوک میں پہنچ جاتے ہیں تو پتر دوش یعنی پتا یعنی سوری پتا کا کارک ہے اس لئے سوری کو پرسند بھی کرنا جروری ہوگا پتر دوش شان کرنے کے لئے اگلا اپاہ ہے اماوسیا والے دن جن کو اپن جانتے ہو پروج جو جا چکے ہیں سورگواسی ہو چکے ہیں ان کے نام سے دودھ چینی سفید کپڑا دکشنا یہ سب کسی مندیر میں اتوا کسی یوگی برہمن کو دان کرنا چاہیے جو مندیر میں سیوا کرتا ہو پندو اماوسیا کے دن ہی کریں اور پرتیک اماوسیا کو کریں تو زیادہ اچھا ہوگا اور شرات پکش میں تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے رو جانا ان میں سے کوئی سا بھی آئیٹم آپ لے سکتے ہوں تو آپ کو پتر دوش شان کرنے کے لیے پروجو کے نام سے دودھ چینی سفید کپڑا دکشنا یہ سب جو ہے کسی یوگی برہمن کو جو پوجا پاٹھی ہو وید پاٹھی ہو اس کو دان دینا چاہیے اور پتر پکش میں پیپل کی پرکرمہ اوشی کرنا چاہیے اور پتر دوش یہ دی ہے تو منشی کو ایک سو آٹھ پیپل کی پرکرمہ رو جانا لگانا چاہیے اس سے بھی پتر دوش کم ہو سکتا ہے شانت ہو سکتا ہے اور لگاتار کر لیا پتر دوش اوشی دور ہو جاتا ہے تو یہ تھے سادھارن اپائے جن کو منشی خود کر سکتا ہے کچھ بیشیش اپائے بھی ہوتے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جب ہم نے پردہ اٹھا ہی دیا ہے کہ پتر دوش کی شانتی کا اپائے کیسے کیا جائے تو اس میں بیشیش اپائے میں کسی بھی مندیر پریسر میں پیپل کا پیڑ لگانا وٹ ورکش کا پیڑ لگانا روج اس میں جل سیچنا اس کی دیکھ بھال کرنا اور جیسے جیسے ورکش فلتا پھلتا جائے گا بڑا ہوتا جائے گا پتر دوش دور ہوتا جائے گا کیونکہ ان ورکشوں پر ہی سارے دیوی دیوتا اتر یونیا پتر اتیادی نواز کرتے ہیں یدی آپ نے کسی کا حق چھینہ ہے یا کسی مجبور ویکتی کی دھن سمپتی کا حرن کر لیا ہے تو اس کا حق یا سمپتی اس کو واپس لے دو تو آپ پتر دوش سے مکت ہو جاؤ گے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی نرونشی کی جمین مت خریدنا نرونشی کا مکان مت خریدنا کیونکہ پتر دوش اور بڑھ جاتا ہے جس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہو ایسے پریوار والوں کو ایسے پتی پتنی کو گلت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ملک کسی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہونے کا مطلب ہے وہ پریوار شرابیت پریوار ہے تو یدی آپ نے کسی بھی منوشی کا حق چھینہ ہو چاہے اپنے بھائی کا حق چھینہ ہو بہن کا چھینہ ہو کسی مجبور وقتی کا چھینہ ہو لیبر کا چھینہ ہو تو اس کی دھن سمپتی جتنی آپ نے لی اس کو اس کی لوٹا دیا جائے تو بھی پتر دوش کم ہو جاتا ہے پتر دوش سے پریواریت وقتی کو کسی بھی ایک اماؤسیات سے لے کر کے دوسری اماؤسیات تک ارثات ایک مہا میں کسی پیپل کے ورکش کے نیچے سوری و دیس کے سمیں پہ ایک شد گھی کا دیپک لگانا چاہیے اور یہ کرم ٹوٹنا نہیں چاہیے تو بھی پتر پرسند ہو جاتے ہیں اور ایک مہا بیتنے پر جو اماؤس سے آئے اس دن ایک اور پریوک کرے دوسر پریوک بھی آپ کو بتا دیتے کسی دیشی گائے کا دودھ اور تھوڑا سا گومتر پرابت کرو گائے کا دودھ اور گائے کا گومتر اسے کسی تھوڑے سے شد جل میں ملا کر اس جل کو پیپل کی ورکشوں میں جڑوں میں ڈالنا ہے اس کے بعد پیپل کے ورکش کے نیچے پانچ دھوپ بتی جلا دیں ایک ناریل شد گھی کا دیپک لگا کر اپنے پروجوتے شدہ پروق اپنے کلیان کی کامنا کرنا چاہیے اور گھر آ کر کے اسی دن دو فر میں کچھ گریبوں کو بوجن کرانا چاہیے ایسا کرنے پر پت دو شانت ہو جاتا ہے اب یدی گھر میں کوا ہو یا پینے کا پانی رکھنے کی جگہ ہو جس کو پندری بولا جاتا ہے اس جگہ کی شدتہ کا ویشے دھیان رکھنا چاہیے یعنی ماسک دھم سے یکتستری کو جہاں پر پانی کا برطن رکھا جاتا ہو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یعنی عشان کون میں کھلش رکھا ہے تو اس پر ہاتھ بلکل بھی نہیں رکھے اور کوہ باوری جو ہوتی پینے کے پانی کا استحان ہوتا ہے یہ پتروں کے نمیت استحان مانا گیا ہے اس کے علاوہ بھی پشوہ کے لئے پینے کا پانی بھروانے تطہ پیاؤ لگوانے سے یا پھر آوارہ کتوں کو جلے بھی کھلانے سے بھی پتر دوست شانت ہوتا ہے پتر دوست کے قارن اتیدھک پریشانی ہو رہی ہو جیسے کی سنتان بار بار گرب میں مر جاتی ہو یا سنتان کو کشت ہوتا ہو سنتان بکلان پیدا ہوتی ہو تو کسی بھی شب سمیے میں اپنے پتروں کو پرنام کریں اور ان سے پرن ہونے کی پراتنا کریں اور اپنے دوارہ جانے انجانے میں کیے گئے اپراد پاپ کرم پنی کرم اپکشا کے لئے چھما مانگنا چاہیے پھر گھر یا کسی شیو مندر میں جا کر کے پتر گاہتری کا مندر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کا سوالاک پیدی سے جب کرنا چاہیے اس سے بھی پتر دوست کی وجہ سے یادی تیسری آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو وہ کھل جاتی ہے اور جب کے اپران جیسا کہ میں بار بار بولتا ہوں ہون کرنا اتینتہ اوشک ہوتا ہے تو ہون اوشک کرنا چاہیے دشانس ہون کریں اور سنگل پہ لے لو کہ اس کا پورنفال پتروں کو پرابت ہو ایسا کرنے سے پتر اتینتہ پرسن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی مکتی کا مارگ اپنوں نے ہی بنایا ہے اب پتر دوست کی شانتی ہے تُو اچک فل دینے والے بھی بہت سے اپائے ہیں کہ کسی گریب کی کنیا کے ویوہاں میں گپت روپ سے اتوا پرتیکش روپ سے آرثک سہیوک پردان کرنا بھی پتر دوست کو شانت کرتا ہے پرنتو یہ ایسا جو دان دیا جائے وہ پونڈ دل سے ہونا چاہیے کہ وہ دکھاوے اپنی بڑائی کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اس سے پتر پرسن ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پرنام سروپ ملنے والے پنی فل سے پتروں کو بل ملتا ہے تیج ملتا ہے جس سے وہاں ارد لوگ کی اور گتی کرتے ہوئے پنی لوگوں کو پرابت ہو جاتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ پتر دوست کی شانتی کے لیے گریب کنیا کا ویوہا کرنا چاہیے پتر دوست کی شانتی کے لیے ویشیش کامنا کو لے کر کسی پریجن کی آتمہ کو پتر دوست پن کرتی ہو تو ایسی استطی میں موہ کو تیاغ کرنے اس کی صدگتی کے لیے گجیندر موخش اس طرح کا پاٹ کرنا چاہیے یعنی ایسی ویشیش کامنا کو لے کرنے ویشیش کامنا ہے کوئی بھی آپ کا عدیش ہو اس کو لے کر کے کسی پریجن کی آتمہ پتر دوست اتپن کرتی ہے کوئی بھی ایک تی مر گیا پر تو وہ کسی کے شریر میں آتا ہے تو سنکل پر لے کر کے اس کی موخش کے پرابتی کے لیے گجیندر استرود موخش کا پاٹ کرنا چاہیے یا کرانا چاہیے اس سے بھی پتر پرپرسند ہوتے ہیں پتر دوست دور کرنے کے لیے جو پلت وقتی ہیں پریوار ہیں اپنے گھر کے وایوے کون یعنی نارتھ ویسٹ میں روزانہ سرسوں کے تیل میں برابر ماترہ میں تل کا تیل ملا کر پورے پتر پکش میں روزانہ دیپک لگانا چاہیے اور دیپک پیتل کا ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اور دیپک کم سے کم دس میٹ تو جلنا آوشک ہوتا ہے دیپک آپ کہیں پر بھی لگائیں پنتو وہ دیپک کم سے کم دس سے پندرہ میٹ تو جلنا چاہیے اور زیادہ چلے تو بہت ہی اچھی باتیں اور دیپک کبھی بھی گھر کے اندر سے جلا کر کے بہا نہیں لے جانا چاہیے کیول دیوالی کے دن کو چھوڑ کر کے اور جتے بھی دیوی دیوتا آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ ناغ مہارات بیٹھے ہو ہنمان جی بیٹھے ہو کالی ماں بیٹھی ہو درگا ماں بیٹھی ہو جتنے بھی آپ کے یہاں مندر ہو جتے بھی دیوی دیوتا بیٹھے ہو سب کے سامنے الگ الگ ماچس کی تیلی سے الگ الگ دیپک جلانا چاہیے ان اپائی کے اترکت ورش کی پرتیک مہینے میں ایک بار اماس سے آتی ہے تو دو فہر کے سامنے پہ جب سر اپنے مطلب سورج جب سر پر رہتا ہے اس سامنے پہ گوگل کی دھونی پورے گھر میں سب جگہ دینا چاہیے گھومانا چاہیے اور گوگل کی دھونی ہمیشہ گائے کے سوکھے گوبر کے اوپر ہی دینا چاہیے کیونکہ پتروں کی پوجہ سوری ادھے سے سوری آست کے بیچ میں ہی ہوتی ہے سوری ادھے کے پہلے نہیں ہو سکتی اور سوری آست ہونے کے بعد پتروں کی پوجہ نہیں ہوتی ہے تو دو فر کے سامنے پہ گوگل کی دھونی گائے کے سوکھے گوبر کو جلا کر کے دینی چاہیے اور شام کو اندھیرہ ہونے پر پتروں کے نمیت شد بھوجن بنا کر ایک دونے میں وہ سب سامنگری رکھ کر کسی بھبول کے ورکشی کے اوپر یا بھبول کے ورکشی کے نیچے یا پیپل کے ورکشی کے نیچے یا بڑھ کے پیڑ کے نیچے رکھ دینا چاہیے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں اس قریہ سے بھی پتر دوش کی شانتی ہوتی ہے پتر دوش شانت کرنے کے لیے رو جانا کپور اوشی جالانا چاہیے تو یہ کچھ ایسے اوپاہ ہیں جو سرل بھی ہیں اور پربھاوی بھی ہیں اور ہر کوئی ویکتری ان کو سرلتا سے کر سکتا ہے اور پتر دوش سے مکتی پا سکتا ہے بندوں میں بارم بار کہوں گا کہ کوئی بھی انوشتان کیا جائے کوئی بھی پوجا پاٹ کی جائے کوئی بھی کسی پرکا کا جب تب کیا جائے اس کی سفلتہ آپ کی اس است کے پرتی جس کا پوجا پاٹ ہو رہا ہے اس کے پرتی شردہ کتنی ہے اس کی سفلتہ نیر بھر کرتی ہے اور پتر دوش شانتی کے لیے پھر بھی یہ سب کرنے کے باوجود بھی نہیں شانت ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے ویشیش اپائے ہوتا ہے ناران بلی اور کچھ لوگ بولتے ہیں ناغ بلی اس کے بارے میں بہت کم ویکتری جانتے ہیں اور وہ جو ڈسکس ہی نہیں کرتے کیونکہ انہیں گیان ہی نہیں اس چیز کا کی پتروں کی پرمانیڈ مکتی بھاگوز جی اور ناران بلی سے ہوتی ہے تو اکثر ہم دیکھتے کئی لوگوں کے جیون میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی لیتی وہ سماپتی نہیں ہوتی ہے ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری چالو ہو جاتی ہے پہنے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے چاہے وہ کتنا بھی سمیہ لگا لے کتنا ہی دھن کھرچ کر لے کام سفل نہیں ہوتا اور ایسے لوگوں کی کنڈلی میں پیتردوش اوشی ہوتا ہے تو پیتردوش والے ویکتی کو بہت ساو دھانی سے ہی اپنے جیون کا گجر بسر کرنا چاہیے کیونکہ جندگی میں سنگھاش ہوتا ہے اور پیتردوش کی وجہ سے جو کشت ہوتا ہے وہ پیڑی در پیڑی کشت پہنچتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا ویدی ویدھان پوروک نیوارن نہ کیا جائے اور یہ پیتردوش آنے والی پیڑی کو بھی کشت دیتا ہے تو اس دوش کے نیوارن کے لیے کچھ ویشیش دن اور ویشیش سمیتا ہے اب وہ کونچے ویشیش دن ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان سے پورا نیوارن ہو جاتا ہے اور شراط پکش جو ہے یہ وہی اوثر ہے وہی دن ہے جب پیتردوش سے مکتی پائی جا سکتی ہے اور اس دوش کے نیوارن کے لیے شاسٹوں میں ناران بلی کا ویدھان بتایا گیا ہے جب بھی کوئی بھی ویکتی اپنے گھر پہ دکان پہ فیکٹری میں کہیں پر بھی سریمت بھاگوت کتھا پوران کراتا ہو چاہے وہ سارجنک روپ سے کراتا ہو تو اس کی جمہ داری بنتی ہے کہ وہاں ناران بلی اوش کروائیں اگر ناران بلی نہیں کروائی تو جو پتر وہاں پہ مکتی کے لیے آئے ہوئے ہیں وہی تکلیب دینا فرانم بھ کر دیتے ہیں اس لیے ناران بلی کرانا چاہیے اب ناران بلی کیا ہوتی ہے اور ناگ بلی کیا ہوتی ہے ان دونوں میں بھی انتر ہیں تو یہ انتر ہم آپ کو اگل ایپسیٹ میں بتاتے ہیں ماں بھگوطی جگت جنی آدی شکتی بھوانی آپ کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسند رکھے یش دے کرتی دے مان سممان دے اور جیون میں پنی کام کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ جو ہے پیسے کی طرف سے کھلا رکھے ایسا سہا ساپ کو پردان کریں جائے ماتا دی جائے مہ بھگوطی